ایک چیف انجینئر پی ٹی سیر عباد اللہ خان صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے زرداری صاحب سے ٹکٹ خریدا تھا بلیک کے اندر انگریزی فلم کا نام بھی بتاتے ہیں میں کہنے چاہتے ہو بلاول زرداری شرماتے کیوں ہو کل بتا رہے تھے کہ نہیں دادا تھے بینبیونہ سینما کے بابا دادا آپ کے بینبیونہ سینما انہیں جہز میں ملا تھا لیکن بابا آپ کے وہاں ٹکٹ بلیک کرتے تھے آپ کے دادا حضور تو ان کی بیگن صاحبہ مالک تھی تو وہ مالک تھے لیکن آپ کے ابا حضور تو وہاں بلیک میں ٹکٹ بیجتے تھے یہ حقیقت ہے اگر حقیقت ہے تو شرماتیں کیوں ہیں یہاں تو عوامی سطح پر سندھ حکومت پر عدیم اعتماد ہو چکا ہے عوامی سطح پر عوام نے سندھ حکومت پر عدیم اعتماد کر دیا ہے اور لازم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جب عوام عدیم اعتماد کرتے تو اسمبلی سے ہوئی جاتا ہے سب کو گھبرانا چاہیے پی ایم نے کہا انشاءاللہ یہ جو طریق عدیم اعتماد ہے یہ تو ان تمام پارٹیز کے لیے اندھا کواں ثابت ہوگی یہ سب اس میں دفن ہو جائیں گی سیاسی طور پر اور اس کے بعد جو انشاءاللہ ان کی خیریت پوچھی جائے گی وہ پوری قوم جو چاہتی ہے جو ابھی تک ہم نہیں کر سکے تھے انشاءاللہ عمران خان وہ کر کے دکھائے گا جو عام پبلک اس سے چاہتی ہے ان تمام چوروں لٹوروں کو ان کی طریقے سے ان کی زبان میں انتبات کر کے وہی ایکشن کرے گا اس زرداری راج کے خاتمے کا وقت ہوا چاہتا ہے سندھ سے اس سیاہ راج کے سندھ سے اس سیاہ رات کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے چونکہ ہم بلاول زرداری سے کہتے ہیں زرداری صاحب باتیں بڑی بڑی کر رہے ہو ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ویہاڑی زرداری کے پورے مارچ پہ ہی بھاری بڑے چھوٹے چھوٹے ٹولیاں لے کے پھر رہے تھے ایک ویہاڑی پہ ایک اپتان آئے گا ایک ہی احتہ دیا جس سارے ہی فارغ ہو گئے پورا ساؤتھ کا ان کے مارچ کٹھے کرو سندھ سے لے جانے والے وہ تیس تیزار والے جیالے کٹھے کرو سرکاری افسران کٹھے کرو تو بھی ایک ویہاڑی کو کابنی کر سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تحریک انصاف کا بھی جو مارچ رہا وہ بہت تاریخی تھا اور یہ مارچ میں جو میں نے دیکھا جہاں جاتے تھے ہر شہر میں پندرہ بیس لوگ ضرور ملتے تھے جو اپنی داستان غم سنا رہے ہوتے تھے ہم کہتے ہیں بلاول زرداری جواب دو چودہ سال میں ملنے والے آٹھ ہزار نو سو ارب کا جب حساب بلاول زرداری جواب دو سندھ میں این ایف سی اور لوکل ریونیوز کے ذریعے پریونشل ریونیوز کے ذریعے ملنے والے چودہ سال میں جو آٹھ ہزار نو سو ارب ہیں اس کا حساب دو آپ نکلے یہاں سے کنٹینر بنا کے کیا سندھ کی روڈے سرکیں سب بنا دی گئی ہیں کیا سندھے سب ٹھیک ہیں کیا سندھ کے سرکاری اسکول بہتر ہو گئے ہیں جو آپ نکلے ہیں کیا سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں سہولیات محسر ہو گئی ہیں کیا ایمبولنس سروس سندھ میں شروع ہو چکی ہے آپ دیکھئے محترمہ ہماری سندھ کی بیٹی ہے آسفہ بٹو اللہ تعالیٰ ان کو سہل دیا بچایا انہوں نے بھی ون ون ٹو ٹو کی تعریف کی ہے کہ جیسے ہوا وہاں کے ریسکیو کا عملہ موجود تھا اسپتال تھے ڈاکٹر تھے ٹوئٹ بھی کیا ہے ہمارے افتخال لنسا آپ گرے ہیں اسپتال گئے وہاں ڈرپ نہیں تھی کینولا نہیں تھا کچھ نہیں تھا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے سندھ میں جو محسنوی مہنگائی ہے بلاول صاحب آپ نکلے تو ہیں پٹکا باندھ کے کیا سندھ میں پنجاب میں آٹھا پچپن روپے سندھ میں اسی روپے دکرہ ختم ہو گیا ہے کیا سیم کراچی میں سندھ میں بھی وہ ریٹس مل رہے ہیں جو پورے پاکستان میں ملتے ہیں کیا پولیس سندھ کی عوام کو جان و مال کے تحفظ میں کامیاب ہو گئی ہے کیا سندھ میں ڈاکورات کا خاتمہ ہو گیا ہے کیا سندھ کے تعلیمی اداروں میں ہماری بین بیٹیاں محفوظ ہیں